سلام علیکم جو لوگ ہمیں پاکستان اور پاکستان سے بہت دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے اپنے نیت دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لوگ پاکستان سے بہر والے بھی ماشاءاللہ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام ہے خوش رہنے کے لیے جناب آج کل جو واہ ویلا پیا ہویا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی تھے اے ہو گیا تھے بجری دے بل آگئے لیکن میں چیزیں ابزرف کیتی ہیں پسلے ہی ہفتے دیس دینا تھا اسی ساریاں چیزیں تھے آپ ایز انڈیویجولز کنٹرول کر سکنے ہیں اگر ہم ایک سادہ زندگی گزارنا چاہیں میں اکثر دیکھتا ہوں گھروں میں میرے اپنے گھر میں ہوتا اور روز لڑائی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جب آپ کمرے میں نہیں ہو تو لائٹ کیوں چل رہی ہے جب آپ کمرے میں نہیں ہو تو پنکھا کیوں چل رہا یہ چیز زائع کیوں ہو رہی ہے ہمیں زائع کرنے کی عادت پڑ گئی ہے ذات کو اگر ساڑھے ساتھ بجے تک مارکٹیں بند ہو جائیں کسی کے گھر میں اندھیرہ اور لوڈ شیڈنگ نہیں پڑے گی اگزاکٹلی ساڑھے پین تیس سو میگا وارڈ بجلی زائع ہوتی ہے ایبرچ ہم تو ہم وہ بچا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم خود کریں تو بہتر ہو سکتی رات کو بل بورٹ کس نے دیکھنے بند کر تو لائٹ بند کر دیں وہ لائٹ زائع ہو رہی ہے ہمیرے نزدیک تو ہمیں خود آگے بڑھ کے سسٹماٹیکلی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ان کو بہتر بنانا پڑے گا اور آئی ایم شور کہ سستی ہو جائیں گی میرا خیال ہے مہمانوں کو بلالیں سب تو آپ نے خود ہی بتا دیا بہت اچھی بات ہے بلاتے ہیں آج کے مہمان آج کے ہمارے بہت پیارے مہمان میرے ساتھی میرے فنکار ویری تیلنٹیٹ آ آکٹر اینکر بڑی مزیدار گفتبو کرتے ہیں بڑی دوستی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کے ساتھ تشریف لاتی ہیں موڈل بھی ہیں ایکٹرس بھی ہیں اور اب تو گائی کی کے میدان میں بھی قدم دیا ہے بہت سائی تعلیمیں ملکم کیجئے کہ محترم اسفر رحمان صاحب اور بھائی خان صاحب آجی اللہ دیکھ اس میں جیسا میرے پرانے ہاتھ لائیر میں لگیا شباز شریف صاحب جائے وہ ٹرین ڈا افتتا کی ترہا اور ایک کلپ لگی یہ یہ کنٹینر والا موڈ ایسی ایسی وہ کرتے جا رہے ہیں اور انہوں نے دوسرا شورٹ بکھایا تو کوئی بھی نہیں تھا ہمارے آڈینس بھی نہیں ہے کیونکہ کووڈ کی ویرے سے ہم تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں سرکار ضروری ہے سب سے پہلے تو السلام علیکم اللہ علیکم اسلام دیکھو بہت شکریہ مہین صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کنسی طریعت پرین کراچی کا ویدر سنائی ہے کراچی آپ کو بتا ہے ایک temperamental ویدر ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ غستے کی طرح رات تک سب ٹھنڈا ہو جاتی ہے ہواں دن میں بھی چلتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی دوپ کی ویتے دن میں تو لو چلتی ہے اچھا میں کہیں میں تھڑ سے آہم میں ایک چیز یہ چاہتا ہوں آپ سب کو بتانا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم درختوں کی نیچے گاڑیاں پاک کریں اور ایک محول اچھا ہو تر ہو تازہ ہو ہوا چلتی رہے بارش ہوتی رہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک درخت لگایاں میں نے لگایاں اور کتے لوگوں نے لگایاں آپ پر یہ دیکھئے لیکن ہمیں درخت یا پودے لگانے چاہیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا آنے والا وقت جو ہے جساں آپ کے گلیشیز میلٹ ہو رہے ہیں پانی بلکہ ٹھیک پانی کی کلت ہونے والی ہے آپ کا بوسم بہت بدلنے والا ہے اور صرف درخت جو ہے وہ آپ کو بچائے گا اچھا کون سے درخت ہیں جو کہ پانی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یہ بھی تو ہمیں بتائے گا آپ کو بتا تو دیکھئے گلوہور کا درخت ہے جس کے اندر عملتاس کا درخت ہے نیم کا درخت ہے آپ کو بتا ہے امریکہ اتنی کوشش کرتا ہے نیم کے درخت لگانے کی لیکن ان کا ویتران کو سپورٹ نہیں کرتا ہمیں بلیسٹ کہ یہاں نیم کا درخت لگ سکتا ہے آم کا درخت لگ سکتا ہے یہ وہ والی درخت ہیں جو کہ آپ کی انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ایڈ اپ کریں گے آپ کا مویسٹر ریٹین رہے گا بارشیں ہوں گی پانی رہے گا یہ وہ ایکالوجی پروسسس واہ 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 بہت سا ایتالیاں مالی بابا کے لئے مائی صاحبہ کتنے عرصے سے ماشاء اللہ اس شبیس کی دنیا میں جی سکس تیس ڈرامے ہیں جی جی پھر تقریباً ایٹ آٹھ کے قریب فلمیں ہیں جی اور یہ تو اور لائیو میوزک ہے بانسانس یہ ہونے ہوئے نہیں ہوئے جی صاحب ہونے ہوئے ہیں فرسل بخاری صاحب کے پلے سے میں نے ڈراما کا سٹارٹ کیا تھا کیسے کہوں بابا ریل کی بیٹی کا کریکٹر تھا کچھ اس آلسو لیڈنگ پھر میں نے کچھ ایر وائی پی ٹی وی ہم کے لئے کیا اور سب میں لیڈنگ کریکٹری کیا ہے ماشاء اللہ فلم میں بھی لیڈنگ کیا ہے میرا مین فوکس میوزک پہ تھا بٹ آئی وز لرننگ کیونکہ میں میوزک فیملی سے نہیں ہوں تو مجھے کام کرنا تھا اپنے لئے ارن کرنا تھا فیملی کے لئے اور میوزک سیکھنے کے لئے پہ لیکن میری اللہ پاک کی اتنی بلیسنگ ہے کہ مجھے اتنے اچھے کریکٹرز ملے اور وہ اچھا نہیں گیا کیونکہ پریڈیوسر پبلک سٹی جو لاہور میں ایشیوز ہیں ان کی وجہ سے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ سب فلمز ریجسٹرڈ ہیں ریلیز ہوئی ہیں پورے پاکستان میں اس میں جنہوں نے اس کھنڈرڈ سکرینز میں ریلیز ہوئی ہے جی اسے اٹھا کے ریلیز ہوئی ہے سو سارا کام ریلیز ہوا ہے اور اوہر 3 ملین فاولنگ میرے اپنے پیج پر ہے اسی وجہ سے ہے اور ای وز پرفارمنگ لائی فرم 3-4 years ایس سوفی میوزک انکا والی سو میرا مین فوکس یہی تھا ہم اور اس وقت پر ہم سٹیبل نہیں تھے اتنے آپ کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ زیادہ کام انسان کب کرتا ہے بلکو ٹھیک بات ہے جب وہ سکون میں نہیں ہوتا تب بھی وہ زیادہ کام کرتا تو وہ زیادہ کام میرے لئے بہت اچھا ثابت ہوا اللہ کی صرف رحمت ہے میری والدہ کی میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں آپ جیسے پیارے لوگوں کی بلیسنگ ہیں تو یہ میں نے اتنا سارا ہمیں بھی تاویز دیکھے جائیے ارسکر میں آپ کو ریلیٹ جب پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا اور پھر نتیم آیا اور پھر آپ نے دیکھا ہے یہ سارے دور ادوار دیکھے ہیں ہر طرف دکھائی دیتے تھے اب کامپیٹیشن بہت بڑھ گیا انٹرٹینمنٹ کے چینلز بڑھ گیا کیا آپ سمجھتے ہیں سیاست بہت ہو گیا لابی سسٹم بہت ہو گیا پہلے ایک جو گھڑک یہ بھی تھی آپ کو پتہ میڈیوم کام کا ایک دو چینلز ہوتے ہیں دوسری چیز ہے کہ آپ سپورٹ بوئی تک سپورٹ بوئی تک ایک سپورٹ بوئی تک سپورٹ بوئی تک ایک سپورٹ بوئی تک پہلے فنکار ہوتے تھے اب فن الگ ہے اور کار الگ ہے کار ہے کونسی ہے کارز بہت زیادہ ہو گئی فن آپ کو پتہ ہے بہت ہی صوفیسٹیکیٹڈ ایریاز میں رہ گئی کل پر سو میں آپ کا شو دیکھ رہی تھی تو ایک آرٹس سے آپ بات کر رہتے اگر ہم کانٹینٹ کیلئی بیٹھیں گے تو بیٹھے ہی رہ جائیں آپ کی جملے تھی کیونکہ پہلے صرف فنکار آتے تھے اب ایوری کار والا آ جاتا ہے واہ 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 باری بار کی ہے یہ ایک باری بار والا آتا ہے پیار سے ان کی مراد جو ویل کنیکٹڈ لوگ ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جس طرح نمان اجازت ہماری انڈسٹری کا حصہ ہے ان کے کوئی دس پندرہ ہم اثر ایکٹرز تھے جن میں سے صرف آج یہ اپنی پوزیشن مینٹین کیے ہوئے لیکن کار ہو ٹرک کو کوئی بھی آ جائے گا لیکن سروائیول تو تب ہی ہو کر رہے اس کو کام آتا ہو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو time and again opportunities دیتا ہے وہ opportunities آپ کو کیش کرنی ہے آپ کیا رول کر رہے ہیں کتنا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں میں نے نمان بھائی کے ساتھ تقریباً کوئی چھ سات ڈرامے کی ہوں گے آپ کے ساتھ میں نے ایک چیزی کہ نمان بھائی اگر special appearance میں تو بھی سا فیصد دے رہے ہیں ہیرو ہے تو بھی سا فیصد دے رہے ہیں ویلن ہے تو بھی سا فیصد دے رہے ہیں لے بھی تو دو سو فیصد رہے ہیں کیا؟ پیسے چار سو رہے ہیں آزفر ایمان صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں مائی خان صاحب آج ساتھ موجود ہیں چھوٹی سی پریکٹ لیتے ہیں آوپریک کے بعد دوبارہ آپ کی خیرن میں حاضر ہوتے ہیں ویلکم باٹو جی سرکار یہ گفتگوط ایسے چلتی رہی گی تھوڑے تھوڑہ آزفر بھائی اب بتائیے گا بیفور یو بکیم اپارٹ آف دے شو بیس تھوڑے سا پڑھائی کے بارے میں بتائیے گا فاملی کے بارے میں اچھا 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 پڑیا لے خیال آدمی اچھا 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 میں آپ کو کمپلیٹ آرہا ہوں نہیں نہیں کمپلیٹ آرہا کمپلیٹ آرہا ہوں اچھا اچھا میرے فور برادرز جن میں سارے چارٹر کانٹرز ہیں اچھا مجھے تقریباً کوئی تمیسٹر تو چارٹر کانٹنسی آپ لوگ تو اپنا بینک خول لیتے یا سال دیر سا بات نکال دیا تا اچھا انہوں نے مجھے نکال دیا انہوں نے کہا آپ کر رہی سکتے پھر میں اکرا یونیورسٹی کے پھر میں نے میڈیا سائنس پڑھا پھر میں جواند انٹرفلو گروپ پھر اس کے ساتھ میں ومنزون ایک میکزین آتا تھا اس کے اندر اوز دی ایڈیٹر ومنز ایڈیٹر اینڈیو رانوم پیپل ایڈیٹر اینڈیو میں انترفل کر رہی ساتھا تھا اپ شوید پھر جو دیوزر جو کہتا تھا سکتے تھے کہیں کہ کہ پھر میں بچسٹی کی بات اس نے اس میں ہونے دیو دو ہزار پانچ کی بات چینلز سپراؤٹ رہی تک ایک 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 پوائنٹ ایک مکل جو نویورسٹی جا رہا تھا تاپری امیدر 5-10 ڈیز 15 دنوں مجھے نکل جانا تھا اور مجھے نمانے ساتھ ساپ کے ساتھ ایک دراما آفر ہوا نورپور کی رانی اور میں نے سوچ ہے یہ دراما کر لیتا ہوں اور اس کی جب پیسے ہیں کہ اچھا وہاں اڑاؤں گا بس وہ دراما ان کی وجہ سے ایک سپر اٹھ ہو گیا اور فائدہ ہم سب کو ہوا اللہ حکم اچھی بات so from there your journey started from there it started then I got my own talk shows you also worked in the fashion industry as well اور پھر اس میں بھی کام کیا anchoring بھی کی acting بھی کی دیکھا جائے تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہر جگہ پہ عزت سے نمازا کسی ایک کو particularly نہیں آپ نے direction بنائی اپنی نواندری میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے host ہر actor بننی سکتا host بننے کے لیے دیکھئے آپ کی طرح کا تجربہ vocabulary آپ کی طرح کا ایک patience بہت چاہیے اور مجھے لگتا ہے جو لوگ opinionated ہوتے ہیں جو لوگ observant ہوتے ہیں جن کا ایک زندگی کی طرف نظریہ ہوتا ہے جو زندگی کو ایک طریقے سے سوچتے ہیں اور ایک طریقے سے اپنے دنیا کو اپنے ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں I think وہ لوگ host اور anchors بن سکتے ہیں میری بہتہا خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں صرف ایک چیز عام ہو وہ ہے تعلیم لیکن سر جن کے پاس already تعلیم ہے ان کا کیا بگاڑ لیا تعلیم نے نہیں بگاڑ لیا میرے خواہد سے دیکھئے ہماری آنا جو problem ہے نا تعلیم کو لے کے نمان بھائی تعلیم بھی classified ہے امیر کی الگ ہے غریب کی الگ ہے اور بہت غریب کے لیے ہے ہی نہیں جب ایک ڈنڈے کے رول پہ تعلیم سب کے لیے عام ہوگی اور یکجہ ہوگی آپ کے اوپر اگر پولس چیک کرنے کے لیے آئے گی کہ بچہ سکول کیوں نہیں جا رہا اور چیک کرنے گی کہ اس کے grades سی grades سے بلو کیوں آ رہے ہیں تو I think ہم لوگ تو جہاں چلے گے ہاں چلے گے ہمیں اپنے بچوں کو آنے والی قوم کو ہر صورت سے ڈگری تک پڑھانا ہے جب ڈگری ہاتھ آج ہے تو ان کو کام کرنے اچھا آپ کے مقصد ڈگری ہے یا عمل ہے تعلیم میں کہتے ہیں کہ ڈگری ہونا بہت ضروری ہے I personally believe ایک ہاتھ میں سند ہونا بہت ضروری ہے آپ مائی جی agree کرتی ہیں سر میں تھوڑا سا change mind ہے میرا آپ چاہتی ہیں تعلیم نہ ہو تعلیم بالکل ہو لیکن جو تربیت ہے وہ ضرور ہو تو مائی جی اگر میں درخواست کروں کیونکہ آپ تھوڑا سا گنگناہ اور گاہ بھی لیتی ہیں کوئی اگر صوفیانہ کلام جی میں آپ اگر ہمیں آپ سنائیں جس سے ہمارے بھی کان تھوڑا سے محضورز ہوں عصر فتیلی خان صاحب کا ایک کلام ہے جی بسم اللہ بسم اللہ لویاں ہییک جردین مری جان رکھتے یاد کرو جو جن سے زیاد کرے تیم پہ خوش پیار کرو کہا جو میں دل بکرار ہے میرا تو ہس کے کہنے لگے اور بکرار جکڑو تیری دیر واز پیچھل تیری دیر واز پیچھل تیری دیر کھیجاتے تیری دیر واز پیچھلoj تیری دیر واز پیچھل مل تیری دیر واز پیچھل من تیری درواز پچھل من نہیں دکھی جاتے جان جاں 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 سیمت جن نہیں دکھی جاتے تیری درواز پچھل من نہیں دکھی جاں 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 بھائی اتفاق ہوا گانے کا شوق پیدا ہوا کبھی بھی نہیں کیونکہ آج کل وہ ایک پروگرام ہے جس میں سارے اداکار گانا شروع کر دیا ہے بالکل اور آپ اکثر دکھائی دیتے ہیں بہت 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 فنکاروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے سیکھا ہے مجھے فنکاروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں Numan بھائی پھتے ہیں کے زندگی میں چاہے تیلیویجن ہو انڈسٹری ہو سٹارز ہو ایکٹرز ہو ڈیفرن طریقے کے لوگ ہونا بہت ضرور جب برے لوگ نہیں ہوں گے تو اچھو کا پتہ کیسے شک ایسے چلے گا ہمیں ہر دفاع کانٹینٹ کے ہم بات کرتے ہیں صرف اچھا کانٹینٹ نہیں ہو سکتے مختلف پلیٹ فارمز ہونے چاہیے مختلف ایکٹر سنگز ہونے چاہیے جہاں تک گانے کی بات ہے مجھے لگتا نہیں کہ میں اتنا مجھ سے بڑا مددہ کوئی ہو نہیں سکتے اللہ اکبر بس گانے کا کبھی شک نہیں ہے ان لوگوں نے اپروچ کیا ایک دو دفاع لیکن ایک بشنا یہ چڑھا تھا اگر کسی کے دل میں بسنا ہو تو گھریلو سامان ساتھ لے کر جانا ضروری ہے یا وہ وہاں سامان پہلے سے موجود ہوگا پہلے یہ میک شور کریں کہ وہاں سامان پہلے سے ہو ابھی بسیں خالی جگہ میں بسیں خامان کی ویسے یہ ارادہ کیا اور اگر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑھانی ہو تو کونسے ٹانگ اڑھانی چاہی سیدھی والی یا الٹی والی آئی دنگ کسی اور کی ٹانگ اڑھانی چاہی ہے ان سے کیا آپ ٹانگ اڑھانے دیکھے تو اپنی ٹانگ ہے کیوں آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں آپ کس سامان کی بات کرتے ہیں سامان سو برس کا پل کی خبر بے شک یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سی بریکہ کہیں ماں چاہیے گا یہ صوفیانہ کلام کا کیسے آ گیا ہمیشہ سے انسپائر تھی صوفیانہ کلام سے یا آپ نے سمجھا یا سوچا کہ یہ آسان ہے یہ آسان ہے آسان اس لیے ہے کہ اس کے لیے ڈریکٹ اوپر لال لگانے پڑتی ہے یہ آسان ہے لوگوں سے لال لگانے پڑتی نا تو اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے میرا مانا یہ ہے اچھا اچھا کیونکہ ہر ایک کو آپ سٹیسفائی نہیں کر سکتے یہ اس کے بارے میں بتائیے تو مجھے شوق تھا ہمیشہ سے تھا بچپن سے تھا اور صوفی ہاں جی آلماس بچپن سے تھا جی جی بچپن سے تھا لیکن مشکل یہ آئی کے لیٹ سٹارٹ کیا لیکن صوفی کلام مجھے لگتا ہے کہ مشکل اس لیے کیونکہ ساری کمانڈ سنگر کے ہاتھ میں ہوتی ہے بابا پورا مزیشن بینڈ سارا وہ وزن اس کے کاندوں پر ہوتا ہے ویسے تو ہر گانے کا ہوتا ہے لیکن گانا جو ہے وہ سارا اس سے پھر نکلتا ہے اس پروسس کے دوران کس کو زیادہ سنا آپ نے جی آبیدہ جی اور مصرف تلیخانس بابا بابا وہ ایک یونیورسٹی ہے صرف گائیک نہیں ہے بابا وہ ایک پوری ایک تحریک سمجھ لیں کہ ان کے بیہیویر الفاظ ان کے کلام سارا وہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں اور وہ بہت مشکل ہیں دوستیاں بڑی مشہور ہیں سرکار کی ارے ان کی تو بہت مشہور ہیں اٹھ پٹو تے ازفر صاحب نکل آن دے ماشاءاللہ you have so many especially ہماری فیمیل جتنی بھی فنکارہ ہیں کافی کافی ساروں کی آپ سے بہت اچھی بنتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ یا تو میں سیکرٹ رکھ لیتا ہوں سب کے نہیں صاحب دیکھیں بچہ سیم جی جاتی ہے سیم جی بتائیں گی بات میں سیم جی بات تو بتائیں گی لیکن آئی تنک جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوستی تو ہو جاتی ہے کس کے ساتھ ازفر بھائی سب سے زیادہ کام کیا آئیشہ عمر کے ساتھ بہت کیا وہ کے ساتھ تو ہمیں معلوم ہے آپ کی بہت اچھی بارنے کے ماشتر پھر میویش حیات کے ساتھ کافی کام کیا سہائی علی عبرو کے ساتھ کافی کام کیا آج کر میں نے لیٹلی ہنال تاف کے ساتھ کافی سیریلز کی ہے اچھا امیزنگ ایکٹریس شیئرز تو بس ای تنک ویٹ اوور پیڑنی آف ٹائم آپ کی دوستی ہو جاتی ہے پھر بور اور لیس میرے خالت سے ایک ہم خیال لوگی ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ہلکے کا کہنا ہے کہ it's very easy کہ ہم اسفر رحمان صاحب کے ساتھ گوسپ کر سکتے ہیں اور اسفر صاحب گوسپ کے چیمپئن ہے یہ کیوں گوسپ رکھنے کے اچھا رکھنے کے چیمپئن پھر کام سے ایتک اترہ آپ کے اندر ہو رہا چاہیے کہ اگر آپ کا دوست کوئی آپ سے بات شیئر کر رہا ہے تو آپ ترنے رکھے اگری ویڈیو سر ہمارے ایک ڈاکیر صاحب ہے جو کسی نہ کسی کا پیغام لے کے آتے ہیں ہمارے پروگرام میں سناتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے یہاں سے وہاں جائے جہاں اس کو پہنچنا ہے اگر آپ اجازت ہے تو بہت سالتالی مجھے آئیے سے اسلام علیکم بھائی کی کڈنی میں اللہ پاک زندگی سے ایک سکس ایم ایم کا پتھر نکلایا ہے میں کہا ٹینشن نہیں لینی پروگرام میں آئے تو میں آپ کو اس کا ایک دیسی نسکہ آپ کی ذہن میں کوئی ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جی بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آج کے ہم جو کہتے ہیں وہ خود پہ بھی اپلائی نہیں وہ سوچ رہا ہے کہ کوئی کھا جی رامیہ جی فرہنگ اس کا نام ہے ستون کا فرہنگ وہ نکلے گا تو پائے گا وہ نکلے گا بھی فرہنگ نہیں نہیں آسانی بھی اللہ کرے گا اچھا تو ہو سکتا پیسز میں کتے فرہ نکل آتا ہے اچھا آپ کے پاس کھنے میرے پاس نہیں بھائی آپ کے پاس میں کہوں گا ڈاکٹر کو دکھائیں بہترین اس کا پیغام لائیں اس ٹائم جو دور چل دا ہے سرکار مہنگائی کس قدر آپ کو تنگ کر رہی ہے پریشان سرکار مہنگائی کس آنکان چھٹی کا ڈی دےر کی ہویا آہ دےر کی ہویا سرکار مہنگائی کس سرکتا ہے دور جڑے وچا ممكن Dip Kamer سsite کا ٹائم موسیقی 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 میں اور سب نے ہمیشہ ہونچے دیکھنا اور ان کی کوشش بھی کرنا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہو گا سفر کو اور جب ٹائم تھا بیفور میریج میرا خیال ہے انگلیوں پہ نچایا ہوگا انہوں نے جو کہنا ان کا ایک پرابلم ہے اپنے کمفرٹ پہ چیزیں چاہیے جب جب ان کا مود اچھا ہو یا جب ان کا مود ہو it's my way or the highway محبت کھل کے ملی اور راج کے ملی بیٹ بھراو ہے اب ماشاءاللہ شادی میں میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کے پاس بیٹا بیٹی دونوں نیمتے نظر آتی ہیں اور شادی ماشاءاللہ سکسیسفل نظر آتی ہے اگلے دو سال کیریئر یوں جا رہا ہے ماشاءاللہ گراف اوپر بس آپ سب کچھ بھول کے رومانس کو سائیڈ پہ رکھیں اس سے صرف کام کو فوکس کریں شادی ہو کب رہی ہے بھائی شادی شادی کو چھ سال اللہ پاک مبارک کرے جی اور جیسے شامیہ جی بتا رہے ہیں اللہ پاک ویسے عزتیں دیں اور رحمتیں دیں اور برکتیں دیں اور جیسے وہ کیریئر کا بتا رہی ہیں ٹیک آف آپ کا ہمیشہ صحیح ٹیک آف ہی رہا ہے اس وقت تو کوئی ایسر دو ہزار تئیس تو کوئی ایکسٹرا ماشاءاللہ کمال کر سکتا ہے دو ہزار تئیس میں الیکشنز بھی آنے والے خیر و آفیت سے ہوں ہو سکتا ہے میں جانی بھائی آپ ارکت بھائی ہم اپلیکشنیں لے کر آئیں گے نوان سر یہ آج لکھ لیں میں تو شاید نہ ہوں وہ دن دیکھنے کے لیے یہ ایک دبنگ پولیٹیشن بنیں گے اللہ دی کسی جانی بھائی آپ کے لیے کسی بھی رشتے میں ڈیل بریکر کیا ہے جو احساس احساس ہونے چاہے ہوں کہ احساس کہنے والا مرد ہو بڑی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی بہت اچھی بات آپ کی نزدیک سچ بولنا اہم ہے یا اختلاف سے بچنے کے لیے پولٹیکلی کریکٹ ہونا سچ بولنا کچھ آیا گلینو میرچان لگ جانڈ جی لگ جانڈ جی چلے چی بڑے میرے بڑے آپ نومان کی بہر ہوئی ہاں ہماری کامی باتیں مل رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے ایسی ہونا جی کوئی میزک انسٹرمنٹ جو آپ کو بجانا ہے ہارمونیم ہارمونیم بجانا کی ریاض ہارمونیم پہ ہوتا ہے جی آج کل کا کوئی ایسا سنگر جیسے آپ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنگر نہیں ہونا چاہیے ویسے بہت ہیں نہیں صرف میں کہنا نہیں چاہتے کافی سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ بس انسانوں کو انسان سمجھے اور تھوڑا کام کو کام سمجھے کام کو کام کبھی ایسا ہوا کہ غلط سر لگ گیا ہو اور سامنے بیٹھے ہوئے کسی نے کہا ہوا وا 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 نہیں صرف وہ اکثر ایسا ہوتا ہے سر لگانے سے پہلے کہتے ہیں وا 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 مائی جی اگر پوری دنیا میں کچھ مفت مل رہا ہو تو کیا لینا چاہیں گی آپ پیار تو ابراہان لیکن پیار بھی کتے مفت مل جاتے ہیں نہیں لیکن نوٹ دونا چاہیے بوریاں چلے جائیں بلکانڈ دیں بلکانڈ دیں محبت سرکاری نوکری کی طرح ہو گئی ملتی نہیں ہے ملتی نہیں ہے کوئی گانا جو آپ کو underrated لگتا ہو کسی کا بھی مائی جی آپ کو لگتا ہے آپ کو تو محک ہیں ہو لگا رہے ہو لگا رہے ہو اپنے لائے اسی کی کریے نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی اسی غلطی جو دوبارہ کرنا چاہیں گی آپ یہ سرکار میں آکے اسی غلطی ربی ایسا لگتا نہیں ہے اسی لگتا نہیں ہے کسی بڑے گائک یا موسیقار کی اپنی اولاد اگر بے شروع ہی نکل آئے تو کیسا محسوس کرتی ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ اس میں اس بچارے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہاں اور اس پہ مسلط نہیں ہے گانا he is not a leader of music اگر وہ نہیں گا سکتا تو نہ گائے خریداری کرنے جائیں تو قیمتوں میں بھاوتا ہو کرلاتی ہے نہیں بلکل نہیں کہتے ہوئی یہ بہت پیسے ہیں ساری لے لو کوئی ایک بات آپ کے بارے میں جو آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی نہیں جانتا اور آپ اس پروگرام میں بتا دیں کہ کتنا ذہین سوال ہے آپ میں لائل ہوں لوگ نہیں سمجھتے لو جی ہے لائل نہیں جی ایک کس انہوں نہیں پتا سی اور آجا نینے جس کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی تک جانتا ہے آپ کو سب جانتا ہے آپ کا پسندیدہ ترین گانہ جو اکثر گناتی ہوں آپ یہ عبدال جی کی ایک دو کلام ہے کونسا ہم کو یوں دردر پھرایا یاد سنائیں سنائیں جل دیسا ہم کو یوں دردر پھرایا یاد نے لامکہ میں گھر بنایا لامکہ میں گھر بنایا یاد نے مادا ہم کو یوں دردر پھرایا یاد نے لامکہ میں گھر بنایا یاد نے ہم کو یوں اپنے ایک ادنات ماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا ہم کو سولی پر چڑھایا یاد نے ہم کو یوں دردر پھرایا یاد نے یاد نے یاد نے بہت ساری تالیا جی بہت ساری صاحبہ کے لیے شکریہ 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 آپ سے بہت اچھا دنیا کو سب سے بڑا خطرہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا ہے اس وقت میرے خیال سے کلائمٹ چینج کا بہت خطرہ ہے جس تیزی سے پانی ختم ہو رہا ہے پانی کے پیچھے لوگ جنگ کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پانی کی جو قلت ہے وہ دنیا کو ایک تباہی کی طرف لے جا سکتے ہیں کوئی ایسا کام جو آپ خالصتر دوسروں کے لیے کرتے ہیں جس میں آپ کو کوئی فائدہ کی انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا صدقہ کرتے ہیں بے انتہا بے انتہا صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے لیکن پاکستانی ادا مسئلہ ہے جد تک بلاؤں چمرنا جاوے صدقہ ہی نہیں کبھی آپ نے اپنی ریزن آف بینگ کے بارے میں سوچا کہ why am i here in this world میرا ایک 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 ایکسیڈنٹ ہوا تھا 2015 میں جی بالکل نیشنل ہائیوے پہ جو کہ میرا ایک زندگی کا لائف چینجنگ مومنٹ اور اس وقت میں نے ریالائز کیا کہ اگر میں اس دنیا میں ہوں تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آواز بنایا ہے عزت دیئے اس کا یقینا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا اور اس مقصد کو میں کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں اگر ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتا نہ چلے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مقصد یہ ہی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے سفید پوش لوگ جن کی زندگیاں بہتر کر سکوں تو سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے آپ کا پہلا سیلیبرٹی کرش کون تھا جی سب میری زندگی میں ہمیشہ سے ایک پاکستانی ایکٹریس ہے جن کو میں نے ہمیشہ سے بہت پسند کیسا ہے وہ محنور بلوچ ہے مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ خوبصورت خاتون میں نے دیکھی نہیں آخری دفعہ کب آنکھی چیک کرمائی تھی آپ نے کبھی کسی سے فون پر لڑکی کی آواز بن کر بات کی سر ہاں سب پہلے شاہد بچپن میں بچپن لڑکپن چھیڑ چھاڑ چلتی تھی ایسی ہاں سب بہت 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 آئیاں ہاں سب اب نہیں کبھی اتفاق ہوا صرف بنتی نہیں ہے بڑے اجان دے ہو ہاں سب ایک سوکر اٹھیں اور پتہ چلے کہ جنڈر تبدیل ہوگے تو پہلے دو کام کیا کریں گے سر سب امران عباس نے شو میں کہا تھا میرا جسم میری ملتی ہاں کسی انٹرنائیسٹل پرسنیلٹی سے اگر ملنے کا موقع ملے تو کس سے ملنا چاہیں گے سر جسٹن ٹرودو سے سر جسٹن ٹرودو سے سر what a fantastic leader لیکن وہ Canada چینلالاک مشہور ہے لڑکے اپنی لکس میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں conscious ہوتے ہیں سر سر بالوں کے بالوں کے حوالے سے بال اچھے لگے یہ تو موڈن دور کی بہترین اجاد آپ کے خیال میں کیا ہے سر ای ٹھنک سر وہ سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں اچھا میرے خیال سے سر اس کی وجہ سے ہم کتہ زیادہ crime پر کنٹرول کر پاتے ہیں ہر جگہ لگے سر آج کل کوئی فیشن جس سے آپ سخت نفرت کرتے ہو سر سر سفید جوتے بہت لوگ پہنتے ہیں بلا وجہ مجھے رکھتا ہے white shoes بلا وجہ کیوں اتنے پہنتے ہیں وی کیوں بھی اتنے پہنے ای ٹھنک آپ کو boot پہنے چاہیے وہ تھوڑا سا class ہی رہتا ہے اچھا اگر آپ ایک brand ہوں تو کیا slogan ہوگا صد آپ کا long last long last long last long last long and last آپ کو اگر international frame ملے تو کس چیز کے لیے مشہور ہونا چاہیں گے سر ہوسٹنگ کے لیے really for anchoring and for changing people's lives through my opinion کوئی عیسی چیز جس کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود آپ خرید لیتے ہیں کپڑے وہاں رہی ہوں نہیں نہیں اور بھی چیز ہو سکتی جسرہاں چیز ہوتی ہے گھر میں وہ ہوتی بھی ہے لیکن پھر بھی چیز یا جو بٹر ہوتا مکھن ساری ضروری ہے مکھن بھرا چاہیے زندگی مکھن کے میں بہت عجیب محسوس کرتا ہوں کوئی useless talent سر آپ کا اپنا بلا وجہ بغیر سب دیکھے بکواس کرنا بیٹھے رامبلنگ کبھی کبھی ایسا ہوتے کہ آپ کوئی شو میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہو کہتے ہیں بہت سب ابھی آپ کو پندرہ منٹ کھے چنے تو ایک میرا talent ہے کہ آپ نے پس کچھ بھی بولتے رہے ہیں بہسم پہ سارک پہ ٹرافک پہ لوگوں پہ کوئی ایک چیز جو آپ کا بس چلے تو فوراں بین کرتے ہیں ٹک 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 بہت سائی دالیاں میرے ممان چلی ہے thank you very much it's an honor to have you in my program it was a privilege it's a privilege اللہ بلیس یو اور جو جو آپ کی خواہشیں ہیں میرے رب اگر آپ کے حق میں بیٹھنے تو کریں اپنا خاص خیال رکھے گا جی سرکار کے اگلے اپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدم میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ گھر جائیے آرام کیجئے سوئیے thank you very much thank you اللہ بلیس یو سر thank you اللہ بلیس یو سر اللہ بلیس یو سر